رسول ہوں کیو ٹی وی کی پورے ٹیم آپ کے لیے پورا سال ہی اس بات کی کوشش کرتے رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بہترین تعلیمات آسن انداز سے آپ تک کسی بھی ذریعے سے پہنچائیں جائیں اور آپ الحمدللہ اس سلسلے میں بہت اچھا تعاون کرتے ہیں کہ نہ صرف خود دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کو ترغیب بھی دیتے ہیں گزارش یہ ہے کہ اس سلسلہ محنت میں وسعت پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ کیو ٹی وی کے وہ پروغرام جن کو واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارے علم خاطرخواہ اضافہ ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پروغرامز کی برکت سے ہماری سوچ اور فکر کو مصبت پن عطا فرما رہا ہے فساد دور ہو رہا ہے پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے روحانی قوتیں حاصل ہو رہی ہیں اس کے علاوہ حرام حلال کی تمیز ہے عبادات کی رغبت اور ترغیب پیدا ہوتی ہے تو ان اخروی بے شمار فائدوں کے حصول کو صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے لئے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لئے پسند کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمان کامل ہوگا اب جیسے ہمارے مسائل ہیں اگرچہ ہمیں وقت بہت قلیل ہی ہمارے پاس ہوتا ہے اور سب کے پاس ہی وقت قلیل ہے اور اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ مستند فقہ حنفی کی کتب سے نچوڑ نکال کر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے جو یقیناً اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں گے تو بہت ساری کتابوں کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا لیکن ہم بہت مختصر وقت میں ان مستند کتابوں سے مواد نکال کر آپ کی خدمت میں آسان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اب آپ کو بھی جیسے آپ ماشاءاللہ مسلسل تعاون فرما ہی رہے ہیں مزید آپ خود بھی دیکھیں توجہ سے دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو بھی دیکھنے کی رغیب دے حج کے مسائل میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور ہمارے یہاں سے مومن حج تمتو کرتے ہیں تو اس کے لیے یہاں سے پہلے آپ نے احرام پینا ائرپورٹ تک پہنچے بہنوں کے لیے احرام کوئی علیدہ نہیں ہوتا وہ عام گھر کے کپڑوں میں وہاں تک پہنچ جائیں اگر گھر سے پڑھ کر چلنا چاہیں بہت اچھی بات ہے کہ احرام مرد چادریں پہننے کے بعد دو رکعت نفل ادا کر لیں یہ مکروح وقت نہ ہو تو اس کو ادا کر سکتے ہیں اور بہنیں بھی جب یہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ جا کر احرام کی نیت کریں گی تو وہ دو رکعت نفل ادا کر لیں بشرتے کہ پاک ہوں اور مکروح وقت نہ ہو یہ رپورٹ پہ پہنچنے کے بعد میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ ابھی احرام کی نیت نہیں کریں گے جب تک آپ جہاز میں نہ بیٹھ جائیں اس لئے کہ اگر آپ نے احرام کی نیت کر لی تو احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر اگر خدا را خاصتہ کسی نے آخری وقت میں ملاقات کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر یہ کپڑوں پر خوشبو لگا دی جس کو فقہاں نے فرمایا کہ اگر دیکھنے والا یا سونگنے والا کثیر گمان کرے جیسے پورا ہاتھ خوشبو سے بھر گیا یا کسی نے آپ کو گلے لگایا آپ کے اندر سے مہا کانا شروع ہو گئی تو اس سے دم لازم ہو جاتا ہے یعنی بکرہ یا دمبہ حدود حرم میں زباہ کرنا پڑ جائے گا تو اس لئے کوشش یہی کریں کہ آپ ائرپورٹ پہ جا کر نیت نہ کریں مردوں کے لئے ہمارا مشورہ عموما یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے ہی یہی سے پاکستان سے حلق کروالے یعنی پورے بال صاف کروالے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ حضو وغیرہ کریں گے تو جن کو خاص طور پر بال ٹوٹنے کے مسائل ہوتے ہیں تو انشاءاللہ جب گنجے ہوں گے ٹڑ ہوگی تو بال ٹوٹنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا ہاں بہنوں کے لئے ہمیشہ یہ مسائل رہیں گے کہ یاد رکھیں کہ حالت احرام میں اگر ایک بال ٹوٹا یا دو یا تین تک تو ہر بال کے بدلے میں ایک مٹھی کھجور صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے اور اگر تین سے زیادہ ٹوٹے تو پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے مختصر سے بریک لیں گے انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ حصے سے لے کلام جاری اور ساری رہے گا اسلام علیکم علیکم السلام جب مختصر کیا ہوا ہے جی اللہ کا بڑا کرم مختصر میں لینا دو تین سوالیں جی فرما اللہ کا سوال ہے یہ ہے کہ ابا بیل کے نفل کی سٹیم پڑھے جاتے ہیں اور کتنے پڑھے جاتے ہیں کیا چیز ابا بیل کے نفل کی سٹیم پڑھے جاتے ہیں اور کتنے پڑھے جاتے ہیں چھیک اور دوسرہ سوال یہ ہے کہ تحجد کی نماز پڑھ کے آنکھ لگ دی تو پجر کی ازان کے ٹائم نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے چھیک اور تیسرہ سوالوں تیسرہ یہ ہے کہ ہماری قریبہ دو محضید ہیں ایک جب ازان ہوتی ہے تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دوسری بھی ازان شروع ہو جاتی ہے دوسری محضید کی تو کیا کرنا چاہیے نماز کو توڑھے نہ چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے ٹھیک اور اور میں انشاءالہ ارس کرتا ہوں ایک اور کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم اللہ کا بڑا کرام یہ فرمائے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عالم کے لیے حافظ یہ قرآن ہونا ضروری ہے عالم کے لیے اور اور اگر کوئی کسی عالم سے قرآن احکام کے حوال سے مسئلہ پوچھے اور وہ یہ کہہ دے کہ آیات تو مجھے زبانی یاد نہیں ہاں اگر تفسیر یا مسئلہ مسئلے کے حکم کے حوالے سے پوچھنا ہے تو میں بتا سکتا ہوں اس پر سامنے والا مناظرہ شروع کریں اور کہیں کہ چونکہ آپ حافظ نہیں ہیں اس لئے ہم آپ کو عالم پورا نہیں مانتے اور آپ مناظرہ میں ہار گئے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص علم دین حاصل کرنے کیلئے پوری جدوجہب جاری رکھیں اور پھر بھی رکاوٹیں آئیں تو کیا بروز قیامت پھر بھی ہو جو حالا کی صرف میں ہوگا اور بعض مسائل کے علم نہ ہونے کی بنا پر وہ جو غلطیا اور کھتاہیا کر رہا ہے کیا نہ میں عمال میں ایک کی بجائے دو گناہ لکھے جائیں گے یعنی اس نے بعض مسائل سیکھے ہی نہیں ہے بعض مسائل سیکھے ہیں بعض نہیں سیکھے ٹھیک ہے اور اور اگلا سوال یہ ہے کہ جن کا اندخال ہو جاتا ہے ان کی اولاد یا ان کی جو زوجہ ہے وہ ان کے کپڑے اور جوتے وغیرہ نئے پرانے جتنے بھی ہیں تو وہ اپنے مرضی سے کسی غریب کو دے سکتی ہے کیا وہ گنہگار ہوں گی جب ان کو بھی رشتداروں میں تقسیم کرنا ضرور ہے ٹھیک ہے اور اور انٹر دعا میں بہت کیا درکھئے خدافی انشاءاللہ ضرور رکھیں گے آپ بھی دعا فرمائے گا ایک اور کولر ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر جی سر میں لاہور سے بولا رہا ہوں شہریار جی فرمائیے سر میرے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ایک دوت نے اپنی نیسیس کو اس کے ساتھ گسے میں جھگڑے میں اسے تین دفعہ طلاق دے تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس گسے میں ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو کیا الفاظ کہے تھے طلاق 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 مطلب شیف یہ بولا کچھ کہا تو ہوگا نا زوجو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا تجھے طلاق ہے نہ صرف یہ ہی کہا تھا یہ ہی کہا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں طلاق طلاق بیوی نے مطالبہ کیا تھا پہلے مجھے طلاق دے دو چھوار دو بی بی نے مطالبہ نہیں کیا تھا اب اس کا تو کوئی بھی نہیں سکتا ہے بیٹھے بیٹھے ایک دم کھڑا ہوا نعرے لگانے شروع کر دیا نہیں ایسا ایسا میں یہ ہوا کہ کچھ گریلو کوئی پرابلم بنی کچھ جگرا ہوا چھوٹی موٹی باپ پہ تو بڑھتا بڑھتا ہے ایسے تھوڑا سا آگے ہو گیا بی بی نے کچھ بھی نہیں مطالبہ کیا چلے میں بتاتا ہوں جو صورت آپ نے کہی رہا اس کے حساب سے میں بتاتا ہوں ایک اور کل اور ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم والیکم سلام میں دبائی سے بات کر رہی ہوں میرا نام عمرانہ ہے آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا مہواری کے دوران میں منافن اور بال کٹ کر سکتے ہیں اور اور دوسری بات کہتے ہیں کہ لوگ کہ مہواری کا پانی جب نہا کر پڑھتے ہیں جی جی تو مجھے معلوم ہونا ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے جب ہم سیون بیس ختم ہوتے تو نہاتے ہیں کہ غسل پڑھ کے نہانا چاہیے کیا نہیں نیام عمرانہ چاہیے مطلب کیا نہاتے سے پہلے کلمہ وغیرہ پڑھنا ہاں جی ہاں جی جو کہتے ہیں اس کی دعا ہوتی ہے جو ہے اس کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہم بتاتا ہوں اور اسی بات میرا دلکہ لندن میں پڑھ رہا بھی ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہے کیا اس پر لاغو ہے فربانی کہ نہیں ہے مجھے یہ بھی پتا کرنی ہے اچھا جی چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم جو والیکم السلام مجھے سوال پچھنا تھا کہ اگر قرآن پاک کی قسم اٹھا لی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا کیا قسم کھائی ہے ہاں جی اگر قرآن پاک کی قسم کھائی تو وہ میرے بائی تھے نا تو وہ ایک مجبوری میں قسم اٹھا لی تھی اس کی وجہ سے مطلب جھوٹی قسم جھوٹی قسم کھا لی ہے جی قرآن پاک کی قسم اٹھائی تھی جھوٹی نا ہاں جی جھوٹی چلی نا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اور جی ضرور بتائیے پلیز پلیز یہ جو بھی کفارہ ہوگا وہ میں ادا کر دوں گا جی جی آپ سنتی رہی میں ارز کرتا ہوں ایک مزید کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم حالو جی جی فرمائی ہے بھائی جو سوڑی عرب سے بہت بھائی جن اپنے ٹیلیوزن کی آواز بند کر لیجئے بھائی جن چلیں میرے کہان زیادہ بجرے ہوں گے فرمائی ارشاد فرمائی جناب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ گاڑی میں یا بالوں پہ جو کلف لگاتے ہیں کلل کرتے ہیں یہ جائز ہے یا نہ جائز خضاب لگانا جی جی ٹھیک ہے اور اور ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اپنی پہلے بیوی کی اجازت کے بغیر تو کیا ان کی شادی ہوزکتی ہے یا ان کی اجازت زیادی ضروری ہوگی ٹھیک ہے اور بس ٹھیک ہے میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مزید کولر ہے السلام علیکم تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں جی بھین دوبارہ در اپنا سوال ریپیٹ کریں گی اچھے میں کرتی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ صلاحات توبہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کاری صاحب سے مفتی صاحب سے یہ کہیں کہ مجھے ذرا ڈیٹیل سے بتائیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بندے سے کوئی گلتی ہو جائے گناہ ہو جائے تو اس کا کوئی کفارہ ہے ادا کرنے کا طریقہ مصلاح غلطی کیا ہوئی تھوڑا سا آئیڈیا دینا اس کا کیونکہ مختلف کفارے ہوتے ہیں مختلف گناہ ہوں آئیڈیا آئیڈیا یہ ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ماضی میں مجھے سہارہ ہو جاتا تھا لیکن اب مجھ سے کوئی غلطی ہو گیا کہ میں نے سہارہ سب کو بتانا شروع کر دیا جو مجھے بشارت ہوئی تھی تو اس کے بعد پھر مجھے سہارہ نہیں ہوتا اچھا یہ چاہتی ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے دوبارہ میرے اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے اور میرا مسئلہ حل ہو جائے چلے میں بتاتا انشاءاللہ پھر جہاں تک میں ارز کر سکتا ہوں کروں گا ایک اور کالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم سر جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی بھائی فرمائی شغیل بات کر رہا ہوں سعودی عرب ریاض سے اچھا جی ارشاد فرمائیے صحیح میں پوچھنا یہ تھا کہ میں ابھی آیا ہوں تقریباً چھو مہینے ہمیں پاکستان سے اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی تھوڑا بہت کردہ دینا ہے تو یہاں پر بھی تھوڑا بہت کردہ ہے اگر میں چاہوں تو کر سکتا ہوں اچھا اور تو یہی پوچھنا تھا بتاتا چلے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو مزید کولر ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام جی فرمائیے سر سوال میرا یہ ہے کہ قربانی کا جو جنور ہوتا ہے اس کی کتنی عمر ہونی تھی اور اور بتائیے کہ اس کی کیا فیزیکل جسمانی اس کی کیا حصیت ہونے کی اس کی بارے میں دیٹیل سے بتائیے گا پلیز چھیک ہے اور اور انشاءاللہ چلیں جوابات کی طرف آتے ہیں کہ بہت سارے جمع ہو گئے اب سلسلہ کلام دہلی رکھنا مشکل ہے یہ پہ پچھلے دفعہ بہن نے کال کی تھی کہ ان کے پاس پانچ تولہ سونا ہے اور تقریبا ستائیس ہزار روپے ہیں تو کیا اس پہ وجہ اس کی یہ ہے کہ سونا ایک الگ جنس ہے اور روپیہ ایک مال کی الگ جنس کہلاتی ہے اگر صرف سونا ہوتا تو ساڑھے سات تولہ سونا سٹینڈر تھا میار تھا اگر اتنا ہوتا تو آپ پہ زکاة ہوتی اور اگر صرف کیش روپیہ ہوتا تو جتنے پیسے سے ساڑھے باون تولہ چاندی آج کے دور میں خریدی جا سکتی اگر اتنا اماؤنٹ ہوتا تو آپ پہ زکاة بنتی جو تقریبا میرے خیال میں آج کل اٹھاون ہزار ساٹھ ہزار تک پہنچے گا لیکن آپ دونوں مال اگر علیدہ علیدہ دیکھیں نہ سونے سے نصاب مکمل ہو رہا ہے نہ روپے سے ہو رہا ہے اور فقہہ نے اصول بیان فرمایا کہ جب ایک جنس کے مال سے نصاب پورا نہ ہو رہا ہو اور دو جنس کے مال موجود ہوں تو دونوں کو ملایا جائے گا اور جو زیادہ قیمت والا اسے کم قیمت والے میں بدل لیا جائے گا جیس سے سونہ زیادہ مہنگا ہے اور روپے کی ویلیو کم ہے تو پورے سونے کی قیمت لگا کر پھر اس روپے کو اس میں ملائیں اور اب دیکھیں کہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم بنتی ہے یا نہیں تو یقیناً بنے گی کیونکہ پانچ تولہ ساڑھے پانچ تولہ سونہ ہے تو اس لیے آپ پہلے سونے کی موجودیں قیمت لگوائیں پھر جتنا ستائیس ہزار روپیہ اس میں ایڈ کریں پھر اگر آپ پہ کسی کا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کر دیجئے گا باقی جتنا امانٹ آپ کے پاس بچے گا اگر وہ کم از کم ساٹھ ہزار سے زیادہ ہے ساٹھ ہزار اس سے زیادہ ہے چاہے پھر کتنا ہی زیادہ ہو اور وہیں سے پھر ایک دن انہوں نے فون کر کے مجھے فون پر تین طلاقیں دیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور کہتی ہیں مجھے لگتا ایسا ہے کہ وہ نیند سے اٹھے تھے ایک دم بول دیا تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی دیکھیں اس پر تمام صحابے کرام کا اجماع ہو چکا ہے یعنی اتفاق ہو چکا ہے چاروں آئیمہ امام عاظم ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہما اس پر متفق ہیں پندرہ سو سال کے جتنے بڑے بڑے فقہا کے آپ نام لے لیں سب اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں اور یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ نیند سے اٹھے تھے تھوڑا سا غلبہ تھا ایسا ہوا تو اور کچھ کیوں نہیں کہہ دیا تلاق کا خیال نیند کے اندر تلاق کا خیال کیسے آ گیا تو اس لئے یہ عذر نہیں سنا جائے گا یہ سریع الفاظ ہیں ان سے تینوں تلاقیں واقع ہو گئیں اور جب ایک ساتھ تین تلاقیں دے دی جاتی ہیں یہ تین کی تعداد کسی بھی لحاظ سے مکمل کر لی جاتی ہے تو عورت اپنے شہر سے مکمل طور پر نکاح سے باہر ہو جاتی ہے اور ایک مثل اجنبیہ کے ہو جاتی ہے اب آپ اگر ساتھ رہنا چاہیں گے اب الفرض کمپرومائز کرنا چاہیں گے تو بغیر حلالہ کے ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک وطلعہ نے قرآن عظیم میں واضح طور پر فرمایا فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَتَحِلُ لَهُمْ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْدٍ غَيْرَا یہ پھر اگر یہ شہر اپنی زوجوں کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت اب اس شہر کے لئے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے تو اس لئے آپ اب ان شہر کی عدد گزاریں گی عدد گزارنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے جس شخص سے چاہے آپ نکاح کریں آپ دونوں میں تعلق زوجین کا قائم ہونا حلالہ کے درست ہونے کے لئے شرط ہے اس کے بعد آپ کی شہر ثانی دوسرے شہر جو ہیں اپنی مرضی سے آچھا ہیں تو آپ کو طلاق دیں آپ لوگ مجبور نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کی عدد گزاریں گی پھر آپ پہلے شہر کے پاس آئیں گے اور اس کا بارہا جواب دیا جا چکا اس وسوسے کا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑا مشکل پروسس ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے لئے آسان کر دیا جاتا آپ روزانہ تین طلاقیں دیتے اور فوراں پھر رجوع کر لیتے تو طلاق کھیل بنتا نہ بنتا اس لئے تو اتنا مشکل رکھا ہے تو اس کے مشکل پن کو مخفی نہیں رکھا گیا چھپاکی نہیں رکھا گیا آر سے پندرہ سو سال پہلے بیان کر دیا گیا ہے اس لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جب ایک شہر اس پروسس کو دیکھے گا زوجہ بھی دیکھے گی تو دونوں محتاط ہو جائیں گے شہر طلاق دینے میں اور عورت ان حرکتوں کے کرنے میں محتاط ہو جائے گی جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے اور پھر شہر عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس لئے پہلے سے اس کو جاننا ضروری تھا نہیں جانا تو اب یہ کہنا کہ بہت سخت یہ تو مسئلے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ سخت مسئلے تو ہوتے ہوتے ہیں آپ کو پہلے سمجھنا چاہیے سختی رکھی اس لئے ہے تاکہ انسان اس طرف نہ آ سکے تو بہرحال اس کو اب قبول کرنا ہی پڑھے گا آج کے اب کے مسائل لیتے ہیں میں نے فرمایا کہ اووابین کے نفل کب پڑھے جاتے ہیں یہ مغرب کے نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں چھے نوافل ہیں دو دو کر کے پڑھے جاتے ہیں یہ ہو سکتا ہے فقہہ نے شاہد فرمایا کہ جیسے آپ مغرب کی پڑھتی ہیں تین فرض پھر دو سنت پھر دو نفل تو جب آپ دو سنت ادا کریں تو بعض نے یہ کہا کہ ان سنت کے اندر اووابین کی بھی نیت کر لیں پھر اس کے بعد دو نفل جب پڑھیں اس میں بھی اووابین کی نیت کر لیں چار تو یہی ہو گئے اور اس کے بعد دو رکعت نفل اور پڑھ لیں تو یہ چھے رکعت نفل اووابین بھی ہو جائیں گے اور سنت اور نفل جو مغرب کی تھی وہ بھی ادا ہو جائے گی اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ تحجد پڑھ کے کوئی شخص سو گیا آنکھ لگ گئی اور فجر کی نماز ماد اللہ قضا ہو گئی تو کیا حکم ہوگا دیکھیں اگر تو یہ عادت یہی ہے کہ تحجد پڑھتے ہیں پر سو جاتے ہیں اور اکثر نماز قضا ہو جاتی ہے تو پھر تو اس طرح سونا ہی گناہیں کبیرہ ہیں تحجد نفل نماز ہے فرض یا آپ لاکھوں تحجد پڑھ لیں ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں اچھی طرح یاد رکھیں فرض فرض ہے نفل نفل ہوتا ہے تو اب بہرحال اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو یہ تو ایک تقاضائے بشری کے تحت ہو سکتا ہے بہرحال اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ نماز جانبوش کے ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے یہ اگرچہ غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ انسان گناہ گار نہیں ہوگا لیکن پھر بھی اگر یہ عادت نہیں ہے اور ایسا ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاں توبہ کر لیں اور آئندہ جب تحجد انسان پڑھے تو پھر لیٹے نہیں ٹہلنا شروع کر دیں کہ نید آبی رہی ہے بہو پہ چھرہ پانی مارے اور کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں تاکہ فجر کا ٹائم ہو جائے اول وقت میں فجر پڑھ کے کچھ آئے سونا چاہے تو سو جائیں بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ازان سنتے نماز شروع کر دیتے ہیں اتنے میں دوسری ازان شروع جاتی ہے تو کہہ نماز توڑ دیں کس وجہ سے توڑ دیں میری بہن آپ نے ازان پہلی ایک سن لی تو بہت اچھی سعادت کی بات اگر اب ازان نہ بھی سنتی ازان ٹائم ہوتے ہی آپ نماز پڑھ دیتے ہیں تب بھی عورتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں افضل یہ تھا کہ پہلے ازان آپ نے سن لی اس کے بعد آپ نے نماز شروع کی تو ٹھیک ہے عورتوں کے لیے یا مردوں کے لیے ہر ازان کو سننا لازم نہیں ہے کوئی بھی ازان سننا واجب نہیں ہوتا ہاں ازان غور سے سننا پھر اس کا جواب دینا عمر مستحب ہے اچھا کام ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نہ یہ کسی نے مسئلہ کہا ہے کہ اگر آپ نماز شروع کر دیں ازان ہو تو پھر نماز توڑنا واجب ہے کیونکہ غور سے ازان سننا ضروری ہے ایسا نہیں ہے تو اس لیے آپ نے ایک اچھا عمل کیا کہ ازان سن لی اس کے بعد آپ نماز شروع کریں اب چاہے کتنی ازانوں کے آوازیں آتی رہیں آپ کے نماز کی کاملیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نماز عدا کرتی رہے بچی نے فرمایا کہ کیا عالم کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے ہزاروں علماء ایسے ہیں مجھ گناہگار سمیت لوگ مجھے عالم کہتے ہیں بھاراً میں طالب علم ہوں کہ میں بھی حافظ قرآن نہیں ہوں تو حفظ قرآن کوئی ضروری نہیں ہوتا عالم ہونے کے لیے حفظ قرآن سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ الگ ایک سعادت ضرور ہے ایک اضافی خصوصیت ضرور ہے لیکن اس سے کوئی علمیت نہیں آتی ہے اس پر میں انشاءاللہ کلام عرض کروں گا ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جواب اس کا دے رہے تھے کہ کیا عالم کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے تو ہم نے آپ کے بتایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہزاروں صحابہ اکرام ایسے رہے ہیں صحابہ اکرام ہر ایک صحابی حافظ نہیں تھا یاد رکھیں یہی وجہ ہے کہ جب مسیلمہ کذاب کا مسئلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری ہوئی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کثیر صحابہ اکرام اس سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تو اس پر یہ معاملہ ہوا کہ وہ حافظ زیادہ بہت سارے حافظ شہید ہو گئے تھے تو پھر خوف پیدا ہوا کہ اگر اسی طرح تیزی سے حفاظ شہید ہوتے رہے تو حفظ قرآن کا معاملہ تشویشناک حد تک خرابی میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر جمع قرآن کی ضرورت پیش آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر صحابی حافظ قرآن نہیں تھا ان میں بھی بہت سے حفاظ تھے تو اس لئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عالم ہونے کے لئے حافظ ہو جائیں ہم آپ سے یہ question کرتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ ضروری ہے کہ حافظ جتنے بھی ہیں اکثر یہ بیچارے ایسے ہی ہوتے ہیں کسی حفظ کر لیتے ہیں مسئلہ ایک بھی نہیں آتا میں ہر ایک حافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدارس کے اندر بھی صرف حفظ پڑھایا جاتا ہے مسائل بنیادی بھی نہیں سکھایا جاتے اور وہی حافظ قرآن صاحب تراویہ پڑھانے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو ذرہ برابر مسائل آتے ہیں ان سے آپ دو question کر کے دیکھ لیجئے وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو حفظ ایک سعادت کی بات ضرور ہے بہت بڑا حافظ ہونا ایک منصب بھی ہے اس کے انکار نہیں ہے لیکن اس کا عالم ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے انہوں نے کہا کہ اگر ایک عالم ہے وہ کسی سے مناظرہ کر رہے ہیں مقابلہ چل رہا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت جو ہے میں یہ یاد نہیں ہے ہم اس کا مفہوم ذکر کر دیتا ہوں آپ کہیں گے تو دکھا بھی دوں گا اور سامنے والا کہا ہے کہ چونکہ آپ کو آیت نہیں آئی تو آپ عالم مکمل نہیں ہیں اور جب مکمل عالم نہیں ہے تو آپ مناظرہ ہار گئے تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں جو بچارہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ چونکہ آپ کو آیت نہیں آتی اس لئے آپ عالم نہیں ہیں اور جب عالم مکمل نہیں ہے تو مناظرہ ہار گئے تو یہ بچارہ خود اس کو علم کے علم بے بھی نہیں آتی ہے اور ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ اب اسی قسم کے مناظرے ہو رہے ہیں یہ مناظرے نہیں ہیں اس لئے مجادلے ہیں مجادلہ میں جھگڑا کرنا بات تو شاید یہ آپ کو کہیں پہ نظر آئے گی جھگڑا شور شرابہ جتنی آواز بلند جتنا چنگا چنگاڑ کے بول سکتے ہیں اور سامنے علیہ کو خاموش کروا سکتے ہیں وہ اتنا بہترین مناظر بن جاتا ہے یہ عموماً مناظرے کا طریقہ کار نہیں ہوتا اس کو مجادلہ کا حیرہ زیادہ بہتر ہے تو وارال جس صاحب نے یہ کہا ان کو خود مطلب یہ کہ ابھی شاید مکمل طور پر علم حاصل نہیں ہے آیتِ قرآنیہ آتی ہو بہت اچھی بات ہے نہیں آتی کر آپ مفہوم اور ترجمہ بیان کر دیں تو بہت بڑی باتیں ہاں وہ موجود ہونا چاہیے قرآن عظیم میں اپنے پاس سے ایسا نہ بیان کر دیا جائے ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی علم ایسے ہیں جنہوں نے بعض مسائل سیکھے اور بعض نہ سیکھ سکے جو نہ سیکھ سکے ان کی وجہ سے کسی غلطی میں مبتلا ہوئے تو کیا ان کے ان کے لئے بھی وہی مسئلہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جاہل اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے نام عمال میں دو گناہ لکھے جاتے ہیں ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک گناہ کا گناہ اور کیا میدانِ معاشر میں ان کی گریفت ہوگی تو دیکھئے آپ ماشاءاللہ صاحبہ علم ہیں اور ہم بارہا یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ انہوں نے جس علم کو چھوڑا ہے وہ کونس علم ہے کیونکہ بعض علوم کا سیکھنا فرض عین ہوتا ہے بعض کا فرض کفایہ ہوتا ہے بعض کا واجب ہے بعض کا صرف مستحب ہوتا ہے اگر انہوں نے کسی جو فرض ہر شخص آقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ وہ علم سیکھنا فرض تھا اگر اس کے سیکھنے میں کوتا ہی کی ہے اور پھر اس کی وجہ سے کسی خطہ میں مبتلا ہوئے تو بالکل ان کے نام عمال میں وہی گناہ لکھا جائے گا جیسے ایک جاہل شخص کے نام عمال میں لکھا جاتا ہے دو گناہ لکھے جائیں گے لیکن اگر انہوں نے فرض علم سیکھے ہوئے ہیں اور سیکھنے کے باوجود پھر کسی غلطی میں مبتلا ہو گئے تو پھر تو وہ علم ہونے کے بعد گناہ میں مبتلا ہوئے ہیں ایک گناہ لکھا جائے گا کہ علم تو ہے یا پھر کسی ایسی غلطی میں مبتلا ہوئے جو فرض یا واجب کے ترقی بنا پر نہیں ہے بلکہ اس چیز کا علم سیکھنا صرف مستحب تھا یا سنت تھا تو اب اس میں یقنی سی بات ہے کہ ترق سنت و مستحب میں کوئی غریف نہیں ہے پھر اس کے ترقے اوپر حکم لگا دیا جائے گا یہ کہ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے کپڑے ہیں جھوتے وغیرہ ہیں یہ گھر والے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ترقے کا لفظ سنا گو اس کو اردو میں ترقہ کہتے ہیں صحیح لفظ ہے طریقہ عربی کا لفظ ہے لیکن چلے میں آپ کی لینگویج میرس کرتا ہوں جو ترقہ ہوتا ہے ترقہ ہر وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت ہوتی ہے اور جب اس کی کوئی قیمت ہے تو وہ وراثہ کا حق ہے تو اب یہ ہمارے ہم عرف یہ جاری ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں جوتیں ہیں کپڑے ہیں عموماً صدقہ کر دیا جاتا ہے اور اس میں تمام وراثہ تقریباً راضی ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی اس میت کے کپڑے گھر میں پہننے کے لئے تیار نہیں ہوتا جوتیں موزے استعمال کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا حالانکہ یہ منع نہیں ہے لیکن ایک فطری ہمارا تقاضہ فطرت ایک ایسے تقاضہ کرتی ہے ایک ایسے طبیعت بن چکی ہے کہ مردے کی چیزیں استعمال کرتے ہوئے خوف سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تو بہرحال اگر تمام وراثہ راضی ہے تو پھر اس قسم کی استعمالی چیزوں کو صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی اپنی مرضی سے ایک وارش نہیں کر سکتا تمام وراثہ سے رائے لے لی جائے اور پھر صدقہ کر دیا جائے تو اس کی گنجائش بالکل نکلے گی بھائی نے فرمایا کہ ان کے دوست نے غصے میں آکے زوجہ سے کہا طلاق 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 تو کیا اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے سلسلے میں اس کی طرف طلاق کو منصوب کرنا بھی لازم ہے اس کو اضافت کہتے ہیں منصوب کرنا اضافت طلاق انہیں طلاق کو بیوی کی طرف منصوب کرنا مثلا نام لے کر کہیں کہ جیسے شاہدہ نام ہے کہ شاہدہ کو طلاق دیتا ہوں یا میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اس طرح کے الفاظ کہنا ضروری ہوتے ہیں تب کہیں جا کہ اس سے طلاق واقع ہوتی ہے اگر صرف بیٹھے بیٹھے بلدے طلاق 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 تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ اضافت نہیں پائے گئی منصوب کرنا نہیں پایا گیا لیکن ابھی بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی اب مثال کے طور پر ایسے الفاظ ادا کرے تو کیا اس کو ردرانداز کر دیا جائے نہیں بلکہ یہ تحقیق تو ضروری ہے کہ شوہر کا قصد ارادہ کیا تھا اب اگر اس کا ارادہ پوچھا کہ آپ کا ارادہ کیا تھا اور وہ یہ کہہ دیتا ہے اور اس کو کہنا پڑے گا اگر وہ چھپائے گا اپنی نیت کو تو اللہ کی بارگاہ میں قابل گریفت ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس طلاق 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 بولنے سے میرا ارادہ یہی تھا کہ میری بی بی کو طلاق تو یاد رکھیں طلاق واقع ہو جائے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں خدا یہ قسم مطلب میرا طلاق دینے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ صرف دھمکانے کا ارادہ تھا تو اضافت چونکہ نہیں پائے گئی منصوب کرنا نہیں پایا گیا تو فقہہ نے فرمایا کہ اب اس سے قسم لے جائے گی کہ تم قسم کھاؤ کہ اپنی نیت میں سچے ہو اگر یہ قسم کھاتا ہے کہ میرے نیت طلاق دینے کی نہیں تھی بلکہ ڈرانے کی یا دھمکانے کی نیت تھی اس لئے میں نے صرف طلاق 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 کہا تو قسم کے ساتھ شوہر کا قول مان لیا جائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن یاد رکھیں کہ وہی بات ہے کہ نیت کے اظہار کے سلسلے میں شوہر امین ہے اگر یہ امانت میں خیارت کرے گا یعنی جھوڑ بول دے گا زوجہ اس کے لئے حلال نہیں ہوگی اللہ کے نزدیک حلال نہیں ہوگی چاہے ملکی قارون کے مطابق یا شرع قوانین چونکہ وہ ظاہر پر حکم لگاتا ہے اس نے بیوی کو اپنے پاس رکھ تو لیا لیکن اس کے لئے حلال نہیں ہے چھونا حرام دیکھنا حرام ساتھ رہنا حرام تو اس لئے خوفی خدا دل میں بیدار کر کے پہلے اپنی نیت کو دیکھے کہ میں نے کس نیت سے الفاظ ادا کیے تھے اگر قصد طلاق تھا تو پھر اس کو ظاہر کر دے کہ ہاں میں نے طلاق کی نیت سے کہے ہیں اب یہ معاملہ شوہر کا ہے اب ہے دوسرا بیوی کا معاملہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اس قسم کے الفاظ ادا کر دیتا ہے تو لڑکی والے راضی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں بھی ہم مطمئن نہیں ہے یہ جھوڑ بول رہا ہے کچھ کر رہا ہے ایسی صورت میں کیا حکم شرع ہوگا یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ شریعت ظاہر پر حکم لگاتی ہے کسی کے باطن پر حکم نہیں ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں جیسے حاکم اسلام اور منصف شخص عادل شخص یہ کہتے تھے کہ ہم ظاہر کے پابند ہیں ہم ظاہر پر حکم لگائیں گے باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گے لہذا ظاہر پر حکم ہے بچی والوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اگر شوہر جھوڑ بولنے کا عادی ہے بہت زیادہ جھوڑ بولتا ہے اور اس میں بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے تو پھر اگر وہ احتیاط کا دامن تھامتے ہوئے علیدگی کے لئے زور دیں تو وہ قابل گریف نہیں ہے لیکن اگر شوہر نیک ہے پرزگار ہے متقی ہے اس قسم کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ہے لیکن انہیں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں تو اس شک کو ختم کرنیے کے لئے ہی تو فقہ نے کہا ہے کہ اس سے قسم کھلوالے جائے اب اگر وہ قسم کھا رہا ہے تو ان گھر والوں کو یقین کرنا واجب ہے اب اگر وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے ارز کی اس پر ذرا غور اچھی طرح تفکر کیا جائے اگر ابھی بھی جنس نے مسئلہ پوچھا ہے کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہمیں دی ون ٹوئنٹی سائٹ کراچی پر ایک لیٹر لکھ دیں ریٹر میں جب یہ چیز آپ کے سامنے ہوگی تو فیصلہ کرنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی لیکن بھاراً میں تفصیل ارز کر چکا ہوں ایک یہ بہن نے فرمایا کہ کیا ایام مخصوصہ میں عورت اپنے ناخن اور بال وغیرہ کٹ سکتی ہے تو دیکھیں بہتر نہیں ہے فقہ نے فرمایا کہ اصل میں جب یہ حیض و نفاث کی حالت تاری ہوتی ہے تو یہ ایک نجاست حکمیہ کہلاتی ہے یعنی ایسی نجاست جس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کی کوئی سمیل وغیرہ ہے نہ اس کو چھو سکتے ہیں لیکن نجاست تو ہے اور جب انسان ناپاکی کے حالت میں ہوتا ہے اس وقت اسی جسم کے حصے کو جدہ کرنا مناسب نہیں ہے اس لئے ناخن اور بال اس حالت میں نہ کٹے جائیں پاک ہونے کے بعد بہنے کٹے لیکن اگر کٹ لیے تو گناہگار ہونا نہیں کہلائے گا کہ یہ گناہگار ہوئی ہیں ہاں یہ ہے کہ افضلیت کا ترک کہلائے گا دوسرے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جب عورت پاکی کے لئے غسل کرے تو اس سے پہلے کوئی مخصوص دعا ہے اسے پڑھنا ہوتا ہے تاکہ پاکی حاصل ہو جائے یہ جاہلوں کا اپنا قول ہے کوئی ایسی دعا بغیرہ نہیں ہے یاد رکھیں کہ پاکی حاصل کرنا موقوف ہے پانی کے صحیح استعمال پر سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پر ایک بار اگر بہن پانی بہا لیتی ہیں اچھی طریقہ سے کوئی جسم کا حصہ خوشک نہ رہ جائے کسی جسم کے حصے میں صرف مسہ نہ ہو پانی بہنا چاہیے اور غرغرہ کر لیں ناک میں پانی چڑھا لیں وہ پاک ہو گئی اب چاہے کچھ پڑھے نہ پڑھے خاموشی کے ساتھ وہ غصل کریں تب بھی ان کا غصل ہو جائے گا تو یہ پڑھنا ویسے بھی نہیں چاہیے کیونکہ جب کپڑے اتارے ہوں ستر کھلا ہو ایسی حالت میں زبان سے کچھ کلام کرنا مکروح لکھا ہے اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں کہ پاک ہونے کا تعلق کلمہ پڑھنے یا دیگر کوئی دعا وغیرہ پڑھنے سے نہیں ہے پانی کے درست استعمال پر ہے شرع تقاضی کو پورا کرنے پر ہے ایک بہن نے یہ فرمایا کہ ان کا بچہ لندن میں پڑھ رہا ہے اور جوب بھی ساست کرتا ہے تو کیا قربان اس پر واجب ہے میرے خیال میں ان پر نہیں ہوگی کیونکہ وہ مالی کے نساب نہیں ہیں قربان اسی پر واجب ہوتی ہے جو مالی کے نساب ہوتا ہے اگر وہ بچہ پڑھتا ہے اور اپنے جو بھی کماتا ہے وہ پڑھائی کے اخراجات میں ہی نکل جاتا اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ جو جوب کر رہے ہیں وہ عموماً پڑھائی کے خرچوں میں نکل جائے گا کیونکہ وہاں پہ کافی مہنگی پڑھائی ہے تو اس لئے مجھے لگتا یہی ہے کہ ان پر قربانی لازم نہیں ہوگی لیکن اصول میں نے آپ کو بتا دیا کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہوتی ہے جو مالی کے نساب ہوتا ہے یعنی اس کے پاس ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہو جس سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتے ہوں یا اتنا مال تجارت ہو یا پھر ان تمام چیزوں کے علاوہ قربانی کے سلسلے میں دیکھا جاتا ہے کہ ذریعت زندگی سے زیادہ اتنا سامان کہ جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو پھر ان پر قربانی لازم ہوگی اور مجھے لگتا ہے وہ طالب علم کے پاس اتنا نہیں ہوگا اس لئے ان پر قربانی وغیرہ لازم نہیں ہوگی بہن نے فرمایا کہ ان کے بھائی نے جھوٹی قسم کھالی تھی کیا اس کا کفارہ ہے تو دیکھیں جھوٹی قسم پہ کفارہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہاں وہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ انہوں نے بہت بڑی قسم کھالی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گلگل آ کر رو کر ندامت کے ساتھ اور اگر چاہیں تو احتیاطاً تھوڑا بہت کسی غریب کو کھانا کھلا دیں صدقہ کر دیں اچھا ہے لیکن شریعت نے اس جھوٹی قسم کے اوپر کوئی کفارہ لازم نہیں کیا ہے تھوڑا بہت صدقہ کر دیں کافی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کریں بھائی نے فرمایا کہ کیا مردوں کو خضاب لگانا شرعاً جائز ہے دیکھیں خضاب کا مطلب ہوتا ہے داڑی یا بالوں کو رنگنا تو اگر مہندی کا خضاب لگایا ہے جیسے میں بھی یوز کرتا ہوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے بلیک کلر استعمال کرنے میں اختلاف ہے کثیر علماء کرام اس کے عدم جواز کے قائل ہیں جس میں آقا نعمت امام سنت احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ہیں جو بہت بڑے فقی ہیں میں بارہ ہی عرض کرتا ہوں کہ ان سے نظریاتی اختلاف کسی کا ہو سکتا ہے لیکن ان کی فقاحت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ نے کالے خضاب کا استعمال مردوں کے لئے حرام ہی غرار دیا ہے کہ ایسے شخص حدیث کی روشنی میں بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے لیکن اس کے باوجود بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کے پاس ایسے دلائل بھی ہیں اور اکابرین کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں ان کے افعال و عمال کی روشنی میں ہیں کہ خضاب استعمال کیا گیا ہے تو وہ جواز بناتے ہیں وہ بھی خضاب استعمال کرتے ہیں اس لئے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس مسئلے میں شدت سے کام نہ لیا جائے ایک ہے دوسرے کے لئے فیصلہ کرنا ایک ہے اپنے لئے فیصلہ کرنا آپ لگانا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہوگا کہ نہ لگائیں بہت بہتر ہیں دوسرے نے لگایا ہے اس پہ کیا حکم لگانا چاہتے ہیں تو بہتر یہ کہ اس سے پہلے معلوم کر لیا جائے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے ان علماء کے قول کو فقہہ کے قول کو یا مفتیانی کرام کے قول کو لے لیا ہے جو اس کے جواز کے قائل ہیں تو میرے خیال میں اس سے جھگڑا نہ کیا جائے کہ اس کے پاس بھی ایک دلیل موجود ہے اپنے حق میں آپ جتنی سختی کرنا چاہیں کر لیں یہ محتاط مسئلہ ہے بہترین میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں بھائی نے فرمایا کہ ایک شخص شادی شدہ ہیں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا اپنی پہلی وائف سے ان کو اجازت لینا ضروری ہے دیکھیں اجازت لینا تو ضروری نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سے زائد شادی کے سلسلے میں مطلقا حکم فرمایا کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی فنکحو ما طوب لکم من النسائی مثنا وثلاثا وربا تم عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں دو دو سے تین تین سے چار چار سے تو چار تک کی اجازت دی اللہ تعالی نے اور قید نہیں لگائی لیکن چونکہ شوہر حضرات جو ہیں وہ بے رہا روی کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے اس لئے بہتر ہے لیکن اس پہ ابھی میں کلام نہیں کر سکوں گا وقت بہت کم ہے میں اس سوال پہ انشاءاللہ طویل کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں نیکس پرگرام میں کروں گا اور بھی کوئسنز ہیں جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلے پرگرام میں زندگی رہی تو ضرور ان کے جوابات پہلے شاملے پرگرام کیے جائیں گے اس وقت تک کے لئے اپنے میزبان کو ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور علماء کی عزت کرنے کے توفیق قطع فرمائے اور ان کے طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے بھی تو یوں ہی سمجھیں کہ جیسے ڈاکٹر کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے لیکن وہ علاج کے سلسلے میں کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم برداش کر لیتے ہیں ایسی کبھی علماء کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اس کو نظر انداز کریں وہ ایک کونہ ہے آپ پیاسے ہیں کونہ کو پیاسے کی ضرورت ہے پیاسے کو کونہ کے ضرورت ہے کونہ کو پیاسے کے نہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کے توفیق قطع فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين